اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا شامس طبریز یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے وزیر ایکس پہ بھی بات کرنے جا رہا ہوں لولینو پہ بھی بات کرنے جا رہا ہوں کل والی ویڈیو میں میں نے ایک کومنٹ پڑھا تھا لولینو کے نیچے کہ آپ کچھ ہے کرپٹو کا نہیں پتا جو کوئن جو ہے ہووی گلوبل پہ لسٹ ہونے والا ہے تو آپ اس کو بول رہے ہیں کہ ہووی گلوبل پہ لسٹ ہونے سے پہلے ہی یا بال میں وہ ڈام پکرے گا تو یار یہ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ایسے کہ آپ کو کرپٹو کا نہیں پتا دو تین مہینے انہیں ہوئے ہوئے آئے ہوتے ہیں کرپٹو میں نئے نئے آتے ہیں اور کوئی سکیم کو انہیں پکڑ لیتے ہیں یا کوئی بغیر فنڈامنٹل والا نہ ریسرچ ہوتی ہے بس باتیں کروالو جتنی مردی ہوتی ہیں تو یہ میں سب کی بات نہیں کرنا یہ سو میں سے ایک یا دو بندے ایسے ہوتے ہیں تو یار اب خود دیکھ لیجی اچھا جس نے کمنٹ کیا تھا وہ خود جا کے دیکھ لے کہ کتنا فلوپ شو ہوا ہے ہووی گلوبل پر لسٹ ہونے کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو ہائپ بنی ہوئی تھی ٹیم نے سارا بیڑا غرق کر دیا لولینو کا اب جو ہے کوئی چانس نہیں ہے اچھا گیٹ ڈاٹائیو کی بات کر رہے ہیں نو کو جو ہے لسٹنگ اس کی ہے تو ساتھ کو ہے نو کو ہے تو اس میں جو ہے کچھ مطلب کے خاص پمپ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو بھی مطلب میں آپ کو اب کلیئر بات بتاتا ہوں کہ مزاک ایک سائٹ پہ اب جو ہے زیرا سیریس بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسچینج پہ جب لسٹنگ ہونے والی ہو اس سے ایک دو گھنٹے پہلے پمپ نہیں ہوتے ہوتے کوئن جیسے نیوز نکلتی ہے نا اس مطلب یہ والا کوئن اب لسٹ ہونے والا جیسے نیوز نکلتی ہے ایک دن پہلے نکلے دو دن پہلے نکلے تو اس ٹائم کوئن پمپ ہوتے ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہے بڑے بڑے ویلز وغیرہ انویسٹر اس میں اکومولیٹ کر لیتے ہیں جب جو ہے مطلب کے ٹائم قریب ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنے پروفٹ بک کر دیں اور جیسے لسٹ ہو جاتا ہے ٹوکن تو تھوڑا سا اس میں پمپ آتا ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہے اس میں والیوم کچھ نیو انویسٹر ہوتے ہیں سٹوپیڈ انویسٹر اس میں اس ٹائم پہ جو ہے فنڈ ڈالتے ہیں تو تھوڑا پمپ آتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ اپنا پروفٹ بک کرتے ہیں تو یہ اپنے مائنڈ سے جو ہے ایک بات نکال لیجئے کہ جب جو ہے کوئن لسٹ ہونے والا ہو اس سے آپ جو ہے ایک دو گھنٹے پہلے اس کو بائے کر لیں یا جب لسٹ ہو تب بائے کر لیں تو یہ جو ہے سٹوپیڈ انویسٹر ایسا کرتے ہیں جو سمارٹ کھیلتے ہیں یا ویلز ہوتی ہیں جیسے اس کی نیوز نکلتی ہے نہ فوراں مطلب یہ نیوز نکلی ایک منٹ بعد جو ہے وہ جیسے نیوز نکلتی ہے فوراں پمپ ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ویلز ہوتی ہیں اس ٹائم اس میں جو ہے اپنی انویسمنٹ کرتی ہیں اور اس کو اس وقت بائے کر لیتی ہیں باقی جیسے وہ پمپ ہوتا رہتا ہے پھر ایسا ایسا اس میں جو ہے چھوٹے انویسٹر آتے رہتے ہیں وہ اپنے پروفٹ بک کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ اپنا مائنڈ جو ہے تھوڑا سا کلیئر کر لیں اور فلوپ شو جو ہوا ہے اب جو ہے لولی نویسٹا گراوٹ میں یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نائن فائیو پہ نائن سیون پہ پروفٹ بک کیجئے جیسے ایک زیرو کل کر گیا تھا تب میں نے کہا تھا جن لوگوں نے کر لی ہوں گے پروفٹ بک وہ یقینا جو ہے خوش ہوں گے باقی جن نے نہیں کیے لانگ ٹرم کے لیے کیا ہوا ہے وہ اپنا پھر دیکھا جائے گا وہ پھر اپنا دیکھ لیں گے تو یہاں پہ ایک تو مطلب کہ آپ کو کچھ سمجھ آگی ہوگی کافی لوگ ہیں جن کو سمجھ آگی ہوگی دوسرا جو مین ٹوپ کے بات کرنی ہے وزیر ایکس بھی اس کی جو ہے نیوز میں پہلے بھی دے سکتا تھا لیکن میں نے جو ہے کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا صرف کہ وزیر ایکس کا جو کیس ہے دوسرا ایکس کا چل رہا ہے لیکن یہاں پہ اب جو نیوز نکل کے آ رہی ہیں تھوڑی سی جو ہے خطرناک ہونے والی ہیں تو اب جو ہے گوھر سے اس بات کو سنیے گا وزیر ایکس کا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اب پہلے کیا تھا ایسے جیسے کوٹ کے چہری مطلب چکر لگ رہے تھے ادھر آنا ادھر جانا مطلب چل رہا اللہ کیس اب جو ہے سٹرکٹ ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو جب ایکشن سٹارٹ ہو تو تب جو ہے معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں تو اب جو ہے ایک تو پہلے ایڈی کا ٹوئٹ بھی نہیں آیا تھا ایڈی پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کیونکہ نیوز چینل والے تو کچھ بھی چلا دیتے ہیں لیکن کنفرمیشن ضروری ہوتی ہے تو ایڈی کا بھی ٹوئٹ آ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ ایکچول میں وزیر ایکس کے اکاؤنٹ فریز کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ جب بات کنفرم ہوئی ہے اس کے بعد اب میرے سامنے جو ہے وزیر ایکس کا یہ اوپن ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی چھے پرسنٹ وزیر ایکس کا ٹوکن جو ہے گر چکا ہے تو یہاں پہ اپنے فنڈ اگر وزیر ایکس میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نکال لیجئے اور اگر آپ نے جو ہے وزیر ایکس ٹوکن جو ہے ور ایکس ٹوکن یہ اگر بائے کیا ہوا ہے تو اس کو بھی سیل کر دیجئے کیونکہ بہت زیادہ مشکلات بڑھنے والی ہیں وزیر ایکس کے لیے کیسے بڑھنے والی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ وزیر ایکس اب لوارس ہو چکا ہے میرے حساب سے کیسے لوارس ہو چکا ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے ہیں بائنانس جو ہے اکوائر کرتا ہے وزیر ایکس کو مطلب کے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایسا مطلب کے لوگوں کے مائنڈ بننے ہوئے تھے یا لوگوں کو اس طرح کا ایک نالج میں تھا کہ چھوٹا بائنانس ہے وزیر ایکس کو وہ چھوٹا بائنانس سمجھتے تھے کہ ڈرکٹلی جو ہے اس کو اون کرتا ہے جو بائنانس ہے لیکن یہاں پہ ٹویٹ نکل کے آیا ہے ایک سی او جو ہے سی زی بائنانس کے ان کی طرف سے ٹویٹ نکل کے آیا ہے اس نے کمپلیٹ کلیر بات کر دیا کہ ہم جو ہے کوئی ہم نے اس کو اکوائر نہیں کیا ہوا کوئی ہم جو ہے اس کو اون نہیں کرتے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی اس نے گند پھیلایا ہے انڈیا میں کیونکہ یہاں پہ جو یہ میت بنی ہوئی تھی کہ وزیر ایکس جو ہے چھوٹا بائنانس ہے یا اس کو بائنانس ہی اون کرتا ہے یہ میت کیا تھی کیونکہ یہاں پہ ٹرانزیکشن فری تھی اگر آپ بائنانس سے وزیر ایکس پہ بھیجتے تھے اور وزیر ایکس سے بائنانس پہ بھیجتے تھے تو ٹرانزیکشن فری ہوتے تھی تو یہاں پہ اب جو ہے یہ کیوں تھا یہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ بائنانس والٹ سرویس پروائیڈ کی ہوئی تھی وزیر اکس کو اور یہ مطلب کہ اب بائنانس نے کہا کیا ہے کہ ہم والٹ سرویس تو بہت ساروں کو پروائیڈ کرتے ہیں ایک سیم اسی طرح کیس پاکستان میں آیا تھا جیسے اکٹا افیکس تو اس نے والٹ سرویس پروائیڈ کی ہوئی تھی اس کو کوئی اون نہیں کرتا تھا اس سے کوئی لنگ نہیں تھا لیکن ایک میت بنی ہوئی تھی کہ اس نے جو ہے کیا ہوا ہے تو بائنانس بین ہو جائے گی جب بین ہونے لگا تھا یہاں پہ کیونکہ وہ سکیم تھا تو یہاں پہ بین ہونے لگا تھا تو ایک میت بن گی تھی کہ بائنانس بین ہونے لگی ہے تو سیم ویسی آپ انڈیا میں بنی ہوئی ہے کہ وزیر ایکس جو ہے اگر بین ہو رہی ہے تو کیا بائنانس بھی ہوگی یا بائنانس کا کوئی تعلق ہے تو یہ آپ مائنڈ کلیر کر لیں سیزی نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے کمپلی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے والٹ سرویس تو ہم کسی کو بھی پروائیڈ کر دیتے ہیں اس میں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ لیگل ان کو ایزیلی مطلب کہ وہ اس سے الگ ہیں ان کا کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے بائنانس کو کوئی ایشو بھی نہیں ہونے والا یہاں پہ تو وزیر ایکس یہاں پہ بہت زیادہ مشکل میں آ چکا ہے آلریٹ جو ان کے اکاؤنٹ فریز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک کلیر بات کی تھی کہ اب وزیر ایکس کے جو اونر وغیرہ سیو ہیں وہ دوبائی شفٹ ہو چکے ہیں انڈیا نہیں رہتے تو بہت بڑی بات تھی یہ اس وجہ سے جو ہے نظر آ رہا تھا کہ مطلب کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے اسی وجہ سے وہ بھاگ کے جو ہے دوبائی شفٹ ہو ہیں یہاں پہ آپ نہیں رہے رہے آپ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میرے حساب سے تو ہے بہت بڑی مشکل میں آ چکے کیونکہ ایڈی نے جو آپ سٹرکٹ جو ہے ایکشن لانا سٹارٹ کر دیا ہے ان کی اکاؤنٹ فریز کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور جب یہاں تک جو ہے معاملات پہنچ جائیں تو اس کے بعد جو ہے سبلنا مشکل ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گری رہا ہے تقریبا ابھی میں اوپن کر کے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے یہ وزیر ایکس کا ٹوکن گری رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے جیسے جیسے نیوز جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہے میں آپ کو سب سے پہلے ہی نیوز دے رہا ہوں یہ کنفرمیشن نیوز تو یہاں پہ ابھی گری رہا ہے میرے پاس پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ تک جو ہے ابھی گری چکا ہے تو اب جیسے ویڈیو پپلش ہو اپنے فنڈ جو ہے میں تو آپ کو کہوں گا کہ وزیر ایکس ٹوکن کو جو ہے سیل کر دیا کیونکہ اس میں ایک ڈمپ دیکھنے کو ملے گا جیسے ہی باہنہ وزیر ایکس پہ کوئی ایک بڑا ایکشن سٹکٹ ایکشن لیا جاتا ہے اور آل ریڈی میں نے آپ کو وزیر ایکس کا بتایا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے کافی اس پہ لگے ہوئے ہیں رسٹکشن تو یہ اس نے کچھ پے بھی کرنا ہے ٹیکسز بغیرہ بھی اس نے پے نہیں کیا تو کافی ایشو اس کو دیکھنے کو فیس کرنے کو مل سکتے ہیں اپنے فنڈ جو ہے کسی ریپیوٹڈ ایکشنج پہ جیسے میں ہمیشہ آپ کو ہوگی گلوبل ہو گئی بائنانس ہو گئی یا کوکوائن ہو گئی اس طرح کی جو ہے ریپیوٹڈ جو ہمارے پاس جو ہے اچھی ایکشنجز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں ان کو جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے میں نے جب سے جو ہے آپ کو اس طرح کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کی ہیں آپ کو نولیج دینا سٹارٹ کی ہے تب سے جو ہے میں کہتا رہا ہوں کہ اپنے جو ہے فنڈ یہ چھوٹی ایکشنجز جو ہو گئی ہمارے پاس یہ سن کرپٹو جیسی چھوٹی چھوٹی ایکشنجز ہیں ان کو یوز مت کیجئے جو ہے ٹاپ کی ایکشنجز یوز کیجئے تاکہ آپ جو ہے بچے رہیں جس طرح آپ نے ٹاپ کے کوئن لینے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو یہاں پہ ایکشنجز کو بھی سلٹ کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہمیں جو ہے بھاگ تو نہیں جائے گی اگر آپ کسی سینٹرلائز ایکشنجز میں اپنے فنڈ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس کی تو ہوتی نہیں ہے ویسے ہی نوٹ یور کی اور نوٹ یور فنڈ تو یہاں پہ ایک تو یہ بات ہو چکی ہوتی ہے لیکن اگر اس میں بھی آپ کسی ایکشنجز کو چننے میں اگر غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ کو لاؤس اٹھانا پڑتا ہے تو یہ اپنا ڈیسیجن جو ہے دیکھ کے اب لے لیجئے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا نیسٹ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ بہت بڑی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کافی جو ہے انفرمیٹیو ہے اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ٹائم لی چاہیے تو آپ جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کو اور ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں ان دوستوں کے ساتھ جن کو اس کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا اور وہ ابھی تک مطلب کے امنے ڈیسیاں نہیں لے پا رہے تو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کمپلیٹلی اس میں میں نے بتا دیا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ